موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر سیکس ہم لاس لیکچر کے اندر مگنیٹک پراپرٹیز ڈسکس کر رہے تھے مگنیٹک پراپرٹیز آف ٹرانزیشن ایلیمنٹس اس میں تص초�� مگنیٹک ڈسکس مگنیٹک ڈسکس آج لیکچر کے اندر statistic کلر فارمیشن کو کلر فارمیشن کو کلر فارمیشن ان اورگینک کمپاؤنٹس سوری اورگینک نہیں ہے یہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس کلر فارمیشن ان ٹرانزیشن ایلیمنٹس ٹھیک ہے آج کا لیکچر اگین بہت انٹرسٹنگ ہوگا اس سنس میں کہ آپ کو بہت ساری انفرمیشن اس سے آپ گین کروگے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کلرز ہوتے کیا ہیں اور کلرز آپ کو کیوں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے ایک آپ سے ان جنرل کوسچن ہے وائی ڈو بی سی کلرز دیکھو میں آپ کو مختلف کلر سے لکھ رہا ہوں اس بورٹ کے اوپر اور آپ دیکھو یا آپ کو بلو کلر نظر آرہا ہے پھر آپ کو گری نظر آرہا ہے یا آپ کو ریڈ نظر آرہا ہے یا آپ کو یہی کلرز کیوں نظر آرہا ہے ٹھیک ہے آج ہمارا سب سے پہلا کوسچن تو یہ ہوگا جس کو ہم آنسر کریں گے اس کا آنسر کچھ ایسے ہے کہ ہر مٹیریل جو ہے نا ہر مٹیریل یا آپ کا کوئی مٹیریل ہے ٹھیک ہے جو آپ کو جیسے میں نے ڈراؤ کیا ہے اس فارم میں آپ کو کس کلر میں نظر آرہا ہے یہ آپ کو گرین کلر میں نظر آرہا ہے ٹھیک ہے گرین اور گری کا یہ مکسچر ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کو گرین اور گری اس وجہ سے نظر آرہا ہے بیکاوز یہ جو ہے اب دیکھو کسی بھی چیز کے پر لائٹ پڑتی ہے آپ کو کوئی چیز نظر کیو آتی ہے سب سے پہلا کوسچن تو یہ وائی ڈو وی سی یا ہاؤ ڈو وی سی ٹھیک ہے اس مٹیریل کو یہ لیٹسے کوئی سولیڈ آبجیک میرے سامنے پڑھا ہوئا میں اس کو اس وجہ سے دیکھ رہا ہوں بیکاوز اس کے اوپر وائٹ لائٹ پڑھ رہی ہے وائٹ لائٹ اس کے اوپر آکر پڑھ رہی ہے سن کی لیٹسے یا ٹیوب لائٹ کی یا کسی بھی مٹیریل کی ہر ڈائریکشن سے پڑھ رہی ہے اور یہاں سے آکے میری آنکھوں کی طرف ریفلیکٹ بیک ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ جو ریفلیکٹ بیک ہوکے میری آنکھوں کے اوپر آکے ایمیج بن رہا ہے یہ میری آنکھوں کے اوپر جو ایمیج بن رہا ہے وہ اس وجہ سے بن رہا ہے بیکاوز اس سے ریز آف لائٹ آکے میری آنکھوں کے اوپر ریٹینا کے اوپر ایک ایمیج بنا رہی ہیں اور آپ فیزکس کے اندر پر چونکہ ہماری آنکھوں کے اندر بیسیکلی ایک کنویکس لنز ہے ٹھیک ہے اور اس لنز کے ساتھ ہماری آنکھوں کے اوپر آکے ایک ایمیج بنتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا اوبجیکٹ ہے تو اس کا ایمیج کچھ اس طرح کا انورٹڈ بن جاتا ہے اور ہماری آنکھوں کے اندر پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ایسی پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ یہ ایمیج انورٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں پھر سے سیدھا دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کسی سیدھے اوبجیکٹ کو دیکھو تو وہ آپ کو سیدھا ہی دکھائی دیتا ہے کیونکہ ہماری آنکھوں میں ایک کنویکس لنز ہے ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ تو یہاں تک تو بات سمجھ آگئی کہ ہمیں اوبجیکٹ نظر کیوں آتا ہے اس کا کلر اب کیسے بنتا ہے اب یہ تو چیز کلیر ہے کہ ہماری آنکھوں میں تو آنکھیں صرف لائٹ پڑ رہی ہے اب اسی لائٹ کی کچھ پروپرٹیز ہوں گی جس کی وجہ سے اس کا کلر بنے گا سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے کہ جو آپ کی لائٹ ہوتی ہے نا وائٹ لائٹ یہ ان کلرز سے مل کے بنتی ہے آپ کے بیسیکلی تین آپ کے پاس جو پرائیمری کلرز ہیں نا پرائیمری یہ کون سے کلرز ہیں بلو گرین اور ریڈ یہ جو آپ کے پاس تین کلرز ہیں نا یہ آپ کے بیسیک کلرز ہیں جس سے مل کے آپ باقی کلرز بھی بنا سکتے ہو بلو اور گرین کے کمبینیشن سے گرین اور ریڈ کے کمبینیشن سے آپ ییلو اور سیان پروڈیوز کر دیتے ہو اسی طرح انہی تین کلرز سے آپ وائٹ لائٹ کو پروڈیوز کر سکتے ہو ویسے تو آپ نے رینبو جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ نے وہ سیون کلرز دیکھے ہوں گے وہ بھی بیسیکلی وائٹ لائٹ ہی کو پروڈیوز کر رہے ہیں اور وہ بھی ان شورٹ یہی والے کچھ کلرز ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے بیسیک کلرز جو ہیں نا وہ یہی ہیں باقی سب کلرز انہی کلرز سے مل کے بن جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹسے اس اوبجیکٹ کے اوپر جب وائٹ لائٹ آکے پڑی تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اوبجیکٹ ہے نا یہ ابزوب کر لیتا ہے کچھ لائٹس کو فار ایکزمپل یہ جو گرین کلر کا تھا نا تو یہ گرین کلر کے علاوہ ایکسپٹ گرین ایکسپٹ گرین یہ باقی کلرز کو ایبزوب کر لے گا ٹھیک ہے اب اسے تو آپ کہو گے کہ گرین کے علاوہ تو یہ دھیر سارے کلرز ہیں گرین کے علاوہ کیا یہ ریڈ ییلو میجنٹا بلو یہ سارے کے سارے ایبزوب کر لے گا نہیں یہ کوئی ایک مخصوص کلر ایبزوب کرے گا ٹھیک ہے جو ایک ان نون کلر ہے فار ایکزمپل آپ اس کو تھوڑے دیر کے لئے بھول جوئے کون سا کلر یہ کوئی ایکسپٹ گرین یہ کوئی کلر ایبزوب کر لے گا ٹھیک ہے ایٹ ایبزوب این ایکس وائی زی کلر یہ کوئی ایکس وائی زی کلر ہے کوئی بھی کلر ہے ٹھیک ہے اس کو اس نے ایبزوب کر لی ہے جو اس نے ریفلیکٹ کیا ہے کیا اس میں وہ بھولا کلر ہوگا جو اس نے ایبزوب کر لی ہے نہیں وہ نہیں ہوگا جو اس نے ریفلیکٹ کیا ہے نا اس میں باقی سارے کلرز ہوں گے اور وہ جو باقی سارے کلرز ہوں گے وہ ہماری آنکھوں کے اوپر آکے ایمیج بنائیں گے اور ہماری آنکھوں کے اندر اگین اس طریقے سے آپ کہہ لو کہ پروگرام ہوا ہوا ہے ہمارا نرس اس طریقے سے پروگرام ہوئی نہیں ہے کہ ہمیں وہ جو کلرز کا کمبینیشن ہے وہ ہمیں دکھائی دے گا فور ایکزمپل میں کہتا ہوں کہ کوئی مٹیریل ہے جس نے ریڈ کلر کو ایبزورپ کر لیا اگر تو اس نے ریڈ کلر کو ایبزورپ کر لیا ہے اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ جو ریمیننگ پیچھے میجر دو کلرز رہ گئے ہیں وہ گرین اور بلو ہیں جو ریفلیکٹ ہوں گے اب گرین اور بلو مکس ہو کے کیا کلر پروڈیوز کرتے ہیں آپ کے پاس سیان یا مجنٹا ییلو پروڈیوز ہونے کے چانسز بہت کم ہو چکے ہیں ریڈ کلر تو اس مٹیریل نے ایبزورپ کر لیا ہے یا تو آپ کے پاس سیان یا مجنٹا کلر پروڈیوز ہوگا دیپینڈنگ کے جو آپ کا ریڈ کلر ہے یہ کس تنڈنسی تک کتنی وییولنسز کی ایبزورپ ہوئی ہیں یہ ریڈ کلر کے اندر بھی ہو سکتا ہے یلو کلر ایبزورپ ہوگیا ہو ہو سکتا ہے مجنٹا کلر ایبزورپ ہوگیا ہو آپ کے پاس جو آپ کو کلر دکھائی دے گا یا تو سیان یا مجنٹا یا وائلٹ ٹائپ آپ کو کلر دکھائی دے گا اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ تو آپ کو سمجھا گے کہ کلر پروڈیوز کیسے ہوتے ہیں سیکنڈ ہمارا جو آج کا قویشن ہوگا جس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے وہ ہوگا ڈی آر بیٹل کی جیومیٹری ٹھیک ہے یہ بہت انٹریسٹنگ ٹاپک ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ڈی آر بیٹل ہے اس کے اندر ٹوٹل کتنے الیکٹرونز آتے ہیں ٹین الیکٹرونز ٹھیک ہے اور وہ سب کے سب دو دو کنی پیئر کی فرم میں آتے ہیں ٹو فور سیکس ایٹ اور یہ جو دو دو کے ہوتے ہیں ان کے نام اب کیا ہوتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں آپ کے پاس ڈی ایکس وائے ڈی وائے زیڈ ڈی ایکس زیڈ ڈی ڈی ایکس سکوئر وائے سکوئر اگ انڈ ڈی ڈی سکوئر ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس پانچ آر بیٹلز ہوتے ہیں جو ڈی کے فردہ سب شلز ہوتے ہیں سب آرپٹلز اب کہہ لوگے سب آرپٹلز اور اب ہم ان کی شیپز پھی دیکھ لیتے ہیں جیسے آپ نے پڑھا تھا نا اپنی کیمیسٹری کے اندر لازٹ یئر کے پی ایکس پی وائے اور پی زی ہوتے ہیں اور ان کی شیپز اس طرح کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ پی ایکس پی وائے پی زی ہوتے ہیں اسی طرح دی آرپٹلز کی شیپز جو ہوتی ہیں نا وہ فردر آپ کے پاس یہ آپ کے پاس دی آرپٹلز کی شیپز ہے ٹھیک ہے آپ اگر یہاں سے دیکھنا شروع کرو یہ آپ کے پاس ڈی ایکس وائے ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ ایک کنسپٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ جو سائٹ پہ آپ کو الیکٹرانز نظر آرہے ہیں یہ بسیکلی الیکٹرانز ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے اوپر سے دیکھنا شروع کرو آپ کے پاس بسیکلی کوئی ایک میٹل ہے یہ ایک ٹرانزیشن میٹل ہے ٹھیک ہے وہ جو ٹرانزیشن میٹل ہے آپ نے اس کے گرد نیگٹیف چارجز پروڈیوس کی ہیں آپ نے کیا کیا ہے ٹرانزیشن میٹل کو اس کے گرد الیکٹرانز ڈال دی ہیں کتنے ڈال لیں ہیں سکس الیکٹرانز ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ ایک سفیر بن جائے گا نا جس کے اوپر چھے کے چھے الیکٹرانز آ جائیں گے اس سٹیٹ کے اندر یہ بہت ہی ہائی انرجی سٹیٹ پہ ہوگا اور اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کے لئے کیا کرے گا کہ ان چھے الیکٹرانز کو اس پوزیشن میں رکھ دے گا اب یہ اس والی شیپ کو آپ سر و گھوڑ سے دیکھو یہ شیپ کیسی ہے یہ آپ کے پاس اس طریقے سے شیپ ہے آپ کے پاس ایک سکوئر ہے ٹھیک ہے اس سکوئر سے اوپر جس طرح ایک ہٹ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس سے نیچے بھی اسی طریقے سے یوں جار الیکٹرانز جا رہے ہیں اس شیپ کو ہم کہتے ہیں اوکٹا ہیڈرون اوکٹا ہیڈرون ٹھیک ہے اور اوکٹا ہیڈرون کیوں ہوں بکوز اس کی ٹوٹل ایٹ سائٹس ہیں وان ٹو ٹری فور نیچے والی اور اوپر والی وان ٹو ٹری فور ٹوٹل ایٹ اس کی سرفیسز ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھو اس اوکٹا ہیڈرون کے اندر آپ کے پاس یہاں جو چھے الیکٹرانز ہیں وہ ان کارڈنیٹس کے اوپر آگئے ٹھیک ہے اب ہوگا یہ کہ جو آپ کا ڈی شیل ہوتا ہے نا وہ ویسے تو ڈی جنریٹ ہوتا ہے اب ایک نیا کنسپٹ ہے ڈی جنریٹی کا ڈی جنریٹ ڈی جنریٹ کا مطلب ہوتا ہے سیم انرڈی اگر تو آپ کسی ایٹم کی ویسے بات کر رہے ہو نا فور اگزمپل میں بات کرتا ہوں ایک ایکس نام کا کوئی ایٹم ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ڈی میں میرے پاس پانچ الیکٹرانز ہیں ایک دو تین چار پانچ اب جب چھتا الیکٹران آئے گا تو وہ کہاں پہ جائے گا وہ ان میں سے کسی میں بھی چلا جائے گا ٹھیک ہے بیکن یہ سب کے سب سیم انرڈی میں ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ کسی کمپاؤنڈ کے اندر ہوتے ہیں نا تو بیسیکل یہ بانڈ بنا رہے ہوتے ہیں ان بانڈ بنانے کی وجہ سے لیٹ سے یہاں پہ ایک بانڈ بن رہے کہ یہاں پہ بن رہے ان بانڈ بنانے کی وجہ سے ان میں سے کچھ الیکٹرانز کی جو کچھ اوربٹلز کی انرجیز کم ہو جاتی ہیں اور کچھ کی زیادہ ہو جاتی ہیں یعنی یہ جو آپ کا ڈی شیلتہ یہ تین دو پارٹ میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے ایک یہ فرسٹ والا پارٹ یہ والا پارٹ ڈی ایکس وائے ڈی وائے زیڈ اور ڈی ایکس زیڈ والا اور دین آپ کے پاس یہ دوسرا والا پارٹ یہ جو فرسٹ والا آپ کے پاس پارٹ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ای ٹو جی کا یہ اسی ان تینوں کے کمبینیشن کو ہم کہہ دیتے ہیں اور اسی طرح سوری سوری اس کو ای ٹو جی نہیں کہتے یہ آپ کے پاس ٹی ٹو جی ہوتا ہے ٹی ٹو جی آپ کے پاس یہ والے تین شیلز ہو جاتے ہیں تین اوربٹلز ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس ای جی اوربٹلز ان دو کو ہم کیا کہتے ہیں ای جی یعنی ڈی ایکس سکوئر وائے سکوئر اور ڈی ایکس سکوئر کو ہم ای جی کہتے ہیں اور یہ جو ڈی ایکس وائے وائے زی اور ایکس زی ہم ان کو ٹی ٹو جی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کے اندر دیکھو کہ ان کی شیفز پھر کیسی ہو جاتی ہیں آپ کے جو ڈی ایکس وائے ہے نا یہ اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی ایکس زی اور ڈی وائے زی یہ دیکھو یہ تین اس طرح کی شیفز ہوڈیوز کرتے ہیں اور جو آپ کے پاس ای جی اوربیٹلز کے اندر ڈی ایکس سکوئر وائے سکوئر اور ڈی زی سکوئر ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اس طرح کی شیفز ہوڈیوز کرتے ہیں اب آپ دیکھو یہ جو ڈی ایکس سکوئر وائے سکوئر اور ڈی زی سکوئر ہیں ان کی خصوصیت کیا ہے ان کی سپیشلیٹی یہ ہے کہ یہ جو الیکٹرون تھا نا یہاں پہ یہ والا الیکٹرون یہ ان کو فیس کر رہے ہیں یہ والا پارٹ اس کی طرف فیس کر رہے ہیں یہ جو الیکٹرون ہے یہ اس کی طرف موہ ہوا ہے یہ اس کی طرف direction ہے اور وہ جو الیکٹرون ہے اس کی طرف اسی طرح جو اوپر اور نیچے والے الیکٹرونز ہیں یہ والا جو پارٹ ہے ان کو فیس کر رہے ہیں اور اسی طرح سائڈز کے اوپر یہ آپ کا جو ایک سرکولر ڈسک ٹائپ آپ کا پاس ہے یہ ان چاروں کو فیس کر رہے ہیں یہ جو باقی آپ کے ہیں getting to the plane ان پہ آپ گھور کر رہا یہ الیکٹرون ادھر درمیان سے کر کے ان کے پاس ہو رہا ہے اور اوربیٹلز ان دونوں کے درمیان میں ہیں اور ان دونوں کے درمیان آپس کا انگل 45 ہوتا ہے یہ 45 45 90 کے انگل پہ ہیں یہ اسے 90 اور یہ 360 پہ ہی آپس میں دسٹریبیوٹیڈ ہے اسی طرح یہ اس پلین کے اندر دسٹریبیوٹیڈ ہے اور یہ اس پلین کے اندر دسٹریبیوٹیڈ ہے یہ وائزیٹ پلین ہے یہ ایکسیٹ پلین ہے اور یہ ایکسیٹ پلین کے اندر دسٹریبیوٹ ہوئے ہیں اب دیکھو یہ ان الیکٹرونز کو فیس نہیں کر رہے یہ درمیان سے لائن پاس کر رہے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کے اندر سے پاس کرو یہ ایسے تھا اب چونکہ یہ ان الیکٹرونز کو یا جہاں پر بانڈنگ ہوگی ان الیکٹرونز کو یا ان آربیٹلز کو فیس کر رہے ہیں ای جی جو ہے جس کے اندر ڈ ایک سکوئر یسکوئر اور ڈ ز سکوئر ہے یہ تھوڑی سی ہائی انرجی سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں اور یہ جو آپ کے پاس T2G ہے یہ تھوڑی سی چونکہ یہ ان الیکٹرون سے تھوڑی سی سائٹ پر کر کے ہوتے ہیں یہ لو انرجی سٹیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں لو انرجی سٹیٹ کے اندر اس کا مطلب اب یہ ہوا کہ آپ کسی الیکٹرون نے اگر آنا ہوگا تو وہ سب سے پہلے T2G کے الیکٹرونز میں جائیں گے اور پھر وہ EG کے الیکٹرونز میں جائیں گے EG کے اوربٹلز میں جائیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ جو آپ کے پاس تھے میرے پاس ایک الیکٹرون آیا تو وہ پہلے جائے گا یہاں پہ پھر وہ جائے گا یہاں پہ اور یہاں پہ اس کے بعد وہ اندو کو فل کرے گا ٹھیک ہے اب اسی سپلیٹنگ کو اب میں لنک کرنا چاہوں گا دیکھو کچھ لیکچرز کے اندر سے ہم لوگ پروپٹیز ڈسکرس کر رہے ہیں ٹرانزیشن میٹلز کی اور آپ ہمیشہ جب بھی پروپٹیز ڈسکرس کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح کے ٹرینڈز ہوتے ہیں درمیان میں آتے ہیں ایک امبیگویٹی آتی ہے اور پھر یوں کر کے گرافز نیچے آ جاتے ہیں یہ امبیگویٹی آپ کی آتی ہے منگنیز کے قریب یوں ہی ہوتا ہے نا آپ کے جو بائننگ انرجیز تھی وہ بھی یوں ہی تھی آپ کے جو ملٹنگ ان بولنگ پوائنٹس تھے وہ بھی منگنیز کے ڈیفرنٹ تھے آپ کا جو سٹرکچر تھا وہ بھی منگنیز کا سب سے ڈیفرنٹ ہے اس کی ریزن ہم آج ڈسکس کریں گے کہ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی سٹیبلیٹی اس کی وجہ ہوتی ہے کہ منگنیز جو ہے وہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے آج ہم زیادہ ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کرتے ہیں منگنیز کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ کہ منگنیز جو ہے یہ کہاں پہ لائے کر رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھو یہ منگنیز ہے ٹھیک ہے منگنیز جب ایک الیکٹرون لوس کرتا ہے تو ڈی سکس کنفیگریشن کے اندر ہوتا ہے یعنی ویسے جو منگنیز کا آپ کے پاس وہ ہے نا منگنیز کا آپ کے پاس کیا ہے الیکٹرونک کنفیگریشن 3 ڈی 5 4 ڈی 3 ڈی 5 ٹھیک ہے جب وہ ایک الیکٹرون لوس کر دیتا ہے یہاں سے تو ایک الیکٹرون آپ کے پاس یہاں سے جمپ کر کے اس ڈی میں چلا جگہ ڈی کے پاس ٹوٹل 6 الیکٹرونز ہوں گے جب وہ پلس 2 ٹوو اکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتا ہے نا یعنی دیول دیول یہ ڈیس ٹو بل گو بے آپ کے پاس جو باقی بچیں گے نا یہ 5 الیکٹرونز یہ آپ کے ڈی کے اندر ایڈجسٹ ہونے ہیں یعنی اب مجھے وہ انٹرس صرف ایمن پلس 2 کے اندر ہے ٹھیک ہے جو یہ والا ہے ٹھیک ہے اب ایمن پلس 2 میں ہوتا کیا ہے ایمن پلس 2 میں آپ کے پاس پانچ الیکٹرونز ہے جنہوں نے ڈی کے اندر آنا ہے سب سے پہلے دو کہاں پہ جائیں گے سب سے پہلے تین تو آئیں گے یہ آپ کے پاس ڈی ایکس وائی ڈی وائی زیڈ ڈی زیڈ ایکس ڈی ایکس سکوئر وائی سکوئر ڈی زیڈ سکوئر ٹھیک ہے آپ گئے سب سے پہلا الیکٹرون ہے وہ جائے گا آپ کا ڈی ایکس وائی کے اندر ڈی وائی زیڈ کے اندر سیم سپن کے ساتھ انڈز رول کو فالو کرتے ہوئے ڈی زیڈ ایکس کے اندر ایک الیکٹرون چاہے گا پھر اب ہوگا یہ کہ اگر آپ کمپیر کرو منگنیز سے پچھلا ایٹم کون ساتھ آپ کے پاس منگنیز سے پیچھے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے منگنیز سے پیچھے آپ کے پاس کرومیم وانیڈیم ٹائٹینیم اور سکینڈیم ہوتا ہے ان چار اوربیٹلز ہیں ایکسپٹ فور کرومیم آپ کے یہ جو دو دو الیکٹرون اوربیٹلز ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس خالی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کنسپٹ کو آپ ور سے سنو یہ والے جو دو الیکٹرون اوربیٹلز ہیں یہ خالی ہوتے ہیں پچھلے الیکٹرونز کے کیس میں وٹ منگنیز کے کیس میں یہ دونوں فیلڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے منگنیز کے کیس میں چوٹل ڈی میں فائف نے آنا ہوتا ہے تو یہ والے دو جو ہوتے ہیں یہ فیلڈ ہوتے ہیں منگنیز کے کیس میں اب ان کی فیلنگ کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ چونکہ یہ جو ڈی ایک سکوئر وائسکوئر ڈی زی سکوئر یہ آپ کے پاس فل ہو گئے نا اوربیٹلز یہ جو تھے یہ فیس کر رہے تھے ان الیکٹرونز کو ٹھیک ہے یہ جو الیکٹرونز کو فیس کر رہے تھے سائٹ پر بسیکلی آپ کے الیکٹرونز تو نہیں رہنگے نا یہاں پر کوئی نہ کوئی ایٹم آکے اٹیچ ہو جائے گا یا کوئی نہ کوئی آپ کے پاس مولیکل اٹیچ ہو جائے گا یہاں پر بسیکلی جو مولیکلز اٹیچ ہوتے ہیں نا ہم ان کو لگنز کہتے ہیں لگنز یہ آنے والے لیکچرز کے اندر ہم ڈیٹیل کے اندر دیکھیں گے یہ لگنز کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں بٹ یہاں پر ہم جس بات پر اپنا فوکس رکھیں گے وہ یہ کہ لگنز اور اس ایٹم کی جو آپس میں اٹریکشنز ہیں وہ ان الیکٹرونز اس کی وجہ سے شیلڈ ہو جائیں گی جب یہ الیکٹرونز ان میں نہیں تھے جب تک یہ الیکٹرونز ان والے اوربیٹلز میں تھے ایک سی میں وائے ایک زیڈ میں وائے زیڈ میں جب یہاں پہ تھے نا آپ کے الیکٹرونز یا یہاں پہ آپ کے یہ تین الیکٹرونز گئے تھے تو اس وقت تک یہ شیلڈ نہیں کر رہے تھے لگنز کو ٹھیک ہے یہ جو دو الیکٹرونز ہیں نا they will start shielding the nuclear charge on ligands ٹھیک ہے یہ بہت انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے کہ جب آپ کے یہاں پہ دو الیکٹرونز آئیں گے نا یہ از ان اشیلڈ بن جائیں گے کس چیز کی وہ جو سائٹ پہ ایٹمز نے آکے لگنا تھا نا ان کے ساتھ ایک شیلڈ بن جائیں گے تو جب ایک شیلڈ بن جائیں گے تو ان کی جو فورس ہے ان کے اوپر کم ہو جائے گی اور ان کی درمیان کی فورس کم ہونے کی وجہ سے منگنیز پلس ٹو جتنا ریڈیس ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ جو ان کا ریڈیس کا ٹرینڈ ہے نا ویسے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہی آپ منگنیز پہ پہنچتے ہو تو ایک دم گراف اوپر چلا جاتا ہے اور پھر آپ کے پاس نیچے سے آ کے آگے کنٹینی ہو جاتا ہے تو یہ منگنیز کے اندر اس کی وجہ ہے ایمن پلس ٹو کے اندر آئینک ریڈیس کے میں بات کر رہا ہوں یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے جو ڈی کے شلز ہوتے ہیں یہ فیل ہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ سارا پرابلم ہوتا ہے اب ہم ایکچل ٹوپک کے اوپر رہتے ہیں کلر فورمیشن کے اوپر فور ایکزمپل ہم کرومیم کی بات کرتے ہیں کرومیم جو ہوتا ہے نا کرومیم یہ کیا اکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتا ہے کرومیم آپ کی جو اکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتا ہے ٹری پلس ٹوٹل اس میں چھے الیکٹرونز ہوتے ہیں ویسے تو ایس او ڈی کے ملا کے جب یہ ٹری پلس شو کرتا ہے تو اس میں ٹوٹل تین الیکٹرونز رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ تینوں کہاں پہ جائیں گے بسیکلی ڈی ایکس وائی یہ آپ کے پاس ڈی ایکس وائی ہو گیا ڈی وائی زیڈ ہو گیا اور ڈی ایکس زیڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ جو ای جی کے دو ہیں یہ دونوں خالی ہوں گے لیکن اگر اس کرومیم کے مولی کمپلیکس یہ آپ کا پاس ایک کوارڈنیشن کمپلیکس ہے کوارڈنیشن کمپلیکس ہے اچھا ہم اس کے اندر کرومیم کے ساتھ یہ ایکوا کے یا وارٹر کے آپ کے پاس لگے ہوئے ہیں لگنڈز ٹھیک ہے اور چونکہ وارٹر کا کوئی چارج نہیں ہے تو جو اس پورے کے اوپر چارج جا رہا ہے وہ کرومیم ہی کا ہے یہاں پہ کرومیم پلس 3 کی فارم میں ایکزسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہوگا یہ کہ یہ کرومیم کچھ نہ کچھ لائٹ کو ایبزوب کر کے یا کچھ نہ کچھ انرجی کو ایبزوب کر کے یہ انرجی ہے بیسکلی اور یہ انرجی کہاں سے آئے گی یہ لائٹ سے آئے گی ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ انرجی کو ایبزوب کر کے اس والی سٹیٹ میں چلا جائے گا یہاں سے ایک الیکٹرون شفٹ ہو کے ای جی میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو انرجی ہے یہ کس چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے یہ آپ کے اس لگنز کی اور سینٹرل میٹل آئین کی فورس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے جو آپ نے چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ ان کے دمیانے ایک انرجی ہوتی ہے اور اس انرجی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں سپلٹ ہو جائیں گے اور یہ ایک الیکٹرون اوپر جمپ کر جائے گا وہ انرجی ایبزورپ کر کے وہ انرجی جب ایبزورپ کرے گا تو یہ باقی انرجی کو ریڈیئٹ کر دے گا باقی انرجی کو یہ کیا کرے گا ریفلیکٹ بیک کرے گا وہ جو باقی انرجی ہے وہ ہماری آنکھوں پہ آکے ایمیج بنائے گی اور ہمیں منگنیز کا اے سوری کرومیم کا وہ بھلا کلر نظر آئے گا جو بھی بنتا ہے اس کا مطلب ہے اگر تو آپ کے پاس ہاف فیلڈ ڈی اوربٹلز ہیں ہاف فیلڈ ڈی اوربٹلز فر ایکزمپل اس کیس میں جیسے آپ کے پاس ہاف فیلڈ ڈی اوربٹلز تھے تو تو الیکٹرونز جمپ کر کے اوپر جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو الیکٹرونز یوں نہیں کریں گے ہاف فیلڈ ڈی اوربٹلز یہی وجہ ہے کہ ہم نے ٹرانزیشن ایلیمنٹس کو جب ڈسکرائب کیا تھا یہ ہوتے کیا ہیں تو وہاں پہ ہم نے اس بات کے اوپر اپنا فوکس رکھا تھا کہ ان کے جو ڈی شلڈ کے جو الیکٹرونز ہیں یہ in the process of filling ہوتے ہیں ٹھیک ہے فیلڈ نہیں ہوتے in the process of filling ہوتے ہیں اسی وجہ سے جو آپ کے ٹرانزیشن ایلیمنٹس ہیں یہ آپ کو مختلف کلرز شو کرتے ہیں ٹھیک ہے فر ایکزمپل آپ یہ دیکھو آپ کے یہ مختلف کرومیم منگنیز آئرن آئرن یہ دیکھو آپ کو مختلف کلرز ہیں آپ دیکھو زیڈن جو ٹو پلس ہے یہ آپ کو وائٹ کلر شو کر رہے ہیں اس کی ہم وجہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ زنک آپ کے پاس کلر کیوں نہیں شو کر رہا زنک آپ کے پاس زنک کے اگر آپ electronic configuration رو کرو تو وہ کچھ ایسی ہوتی ہے یہ آپ کے پاس زنک 4S میں دو الیکٹرونز ہوتے ہیں اور then 3D کے اندر سارے کے سارے filled ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر سب کے سب filled ہیں اور جب آپ زنک کے آئین کی بات کرتے ہو جو کہ 2 پلس ہے یہ والے دو الیکٹرونز S والے تو remove ہو گئے نا اب D کے اندر چونکہ سب کے سب filled ہیں ان میں سے یہ والا جو process اوپر ہم نے describe کیا تھا کہ ایک الیکٹرون اوپر جمپ کر جائے گا انرجی absorb کر کے یہ والا process زنک کے اندر نہیں ہوگا اور جب نہیں ہوگا تو زنک کوئی بھی انرجی absorb نہیں کرے گا بلکہ ساری کی ساری انرجی reflect back کر دے گا فرقی جب آپ نے یہ زنک پڑا ہویا ہے تو یہ انرجی آئے گی ساری کی ساری اور یہ ساری کی ساری اسی color میں emit ہو جائے گی یعنی white light آکے پڑی اور white light آکے reflect ہو گئی اور ہماری آنکھوں کے اوپر جب image بنا ہماری آنکھوں کے اوپر جب اس کا image پہنا تو وہ ہمیں white ہی نظر آئے گا because اس نے color تو کوئی absorb کیا یعنی اگر تو یہ کوئی color absorb کر لیتا تو ہمیں different color پر نظر آتا اسی طرح ہم اور اسی طرح جتنے بھی zinc کے compounds ہیں for example zinc chloride کی آپ بات کرو یہ آپ کے پاس white color میں ہوتا ہے آپ اگر titanium کے compounds کی بات کرو TIO2 اب titanium کی electronic configuration کیا ہے titanium ہم یہاں سے دیکھ لیتے titanium آپ کے پاس جب plus 3 شو کرتا ہے اس وقت D1 ہوتا ہے اور جب plus 4 شو کرتا ہے تو D میں zero electrons ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھو titanium oxide کا مطلب یہ ہے oxygen پر charge کیا ہوتا ہے minus 2 اور دو oxygen پر کیا ہو جائے کہ minus 4 اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو آپ کا titanium کا charge ہے اس compound کے اندر وہ کیا ہے titanium plus 4 اور جب 4 electrons titanium دے دے گا تو اس کے تو ہوتے ہی total 4 electrons ہیں 2D کے اندر اور 2S کے اندر چاروں کے چاروں جب electrons نکل جائیں گے تو اس کے اندر D میں zero electrons ہوں گے ٹھیک ہے اور جب D میں کوئی electron ہی نہیں ہوگا تو وہ انرجی کیسے absorb کرے گا وہ کیسے اوپر کی طرف jump کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ انرجی D to D transition ہم اس process کو کہتے ہیں یہ جو اوپر کی طرف آپ کے electrons جو ہوتے ہیں یہ jump کر رہے ہوتے ہیں تو D to D transition آپ کی نہیں ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو titanium oxide ہے یہ بھی again آپ کا white ہوتا ہے color میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایک اور example discuss کر لیتے ہیں chromium chromium aqua یہ آپ کا جو compound بنتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر total plus 3 charge ہوتا ہے water کا تو کوئی charge نہیں ہوتا chromium کے اوپر یہاں پہ plus 3 charge ہے اور chromium کے اوپر جب plus 3 charge ہوتا ہے تو یہ کون سی electronic configuration کے اندر ہوتا ہے chromium کو ہم discuss کر لیتے ہیں chromium کہاں پہ ہے یہ chromium پہ plus 3 میں ہوتا ہے تو اس میں D3 configuration ہوتا ہے یعنی D میں total تین electrons ہوتے ہیں ان تین میں سے ایک electron اوپر جمپ کر جائے گا اور یہ کچھ نہ کچھ energy absorb کرے گا اس process میں chromium ٹھیک ہے اور یہ low energy کو absorb کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو water کا bond ہوتا ہے نا chromium کے ساتھ وہ بہت weak ہوتا ہے یہاں پہ weak bond کی وجہ سے یہ low energy absorb کرے گا اور low energy کون سی domain کے اندر ہوتی ہے yellow یا green domain کے اندر ٹھیک ہے yellow والے part کے اندر سے energy کو absorb کرے گا اور جو reflect back کرے گا reflect back کرے گا وہ yellow اور green کے علاوہ جو colors ہیں ان کا mixture ہوگا اور وہ آپ کے پاس deep violet color بنتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو example memorize کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ والی example zinc اور titanium والی example بہت ہی interesting اور بہت ہی آسان ہے سمجھنے کے لئے ٹھیک ہے so that's it about color formation آج کے lecture کے اندر ہم لوگوں نے ایک color ہوتا کیا ہے اور ہمیں کوئی object کیوں نظر آتا ہے secondly ہم لوگ نے یہ discuss کیا کہ آپ کے transition metals ہوتے ہیں یہ ان کے اندر d orbital کی geometry کی shapes کی ہوتی ہیں اور ان کے اندر energy change کیسے آجاتا ہے اور d to d transition ہم لوگ نے discuss کی ٹھیک ہے اور d to d transition کے بعد ہم لوگ نے منگنیز کو بھی آج detail کے اندر کور کی کہ منگنیز کی properties different ہیں باقیوں سے اس کی وجہ کیا ہے اور then last ہم لوگ نے transition metals کے مختلف examples دیکھیں اور اس کے اندر ہم لوگ نے cover کی titanium اور zinc کے compounds ٹھیک ہے تو next lecture کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ cover کریں گے جو remaining properties رہ گئی ہیں ہمارے پاس جس کے اندر آپ کے پاس radii رہ گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس alloy formation اور interstitials ہیں